اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں بائیلی جی لیسن میں آج ہم بات کریں گے لرننگ بیہیویر کی اور یہ ٹاپک تمام بورڈز میں کلاسٹ ورلز میں موجود ہے فیڈرل اور KPK بورڈ میں یہ چپٹر 19 جو کہ بیہیویر کے نام سے ہے پنجاب اور بلوچستان بورڈ میں یہ چپٹر 17 جو کہ کارڈینیشن اینڈ کنٹرول کے نام سے ہے جبکہ سندھ بورڈ میں یہ چپٹر 3 جو کہ کارڈینیشن اینڈ کنٹرول کے نام سے ہے اس میں موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد آپ لرننگ اور سوشل بیہیویر کے بارے میں جان سکیں گے آج کے بائیلی جی کے لیسن اور اسے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک بائیلی جی کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کانسپس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں آج ہم پڑھیں گے لرننگ کے بارے میں لرننگ کیا ہوتی ہے سیکھنے کا عمل جیسے کہ آپ یہاں پر اس ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ سیکھتا ہے اور کون سکھا رہا ہے یہاں پر اس ڈائیگرام میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی مدر اس کو سکھا رہی ہے اور لرننگ کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ بچے کے بیہیوئر میں چینج آئے گا ٹھیک ہے تو ہم لرننگ کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینج ان بیہیوئر ہے اور لیکن ہوتا کس وجہ سے ہے یہ کہاں سے گین کیا جاتا ہے from experience جیسے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ جو مدر ہے وہ اپنے experience سے ایک چائل کو چیزیں سکھا رہی ہے اور اسی طرح سے اگر بات کی جائے تو فردر جب یہ چائل بڑا ہو جائے گا تو یہ خود اپنی experience سے باقی چیزوں کو سیکھے گا تو لرننگ کیا ہوئی مطلب یہ کہ اس کے بیہیوئر میں چینج اور بیہیوئر کیا ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایکٹ جو ہم perform کر رہے ہوتے ہیں کوئی بھی کام جو ہم کر رہے ہیں actions perform کر رہے ہیں وہ ہمارا بیہیوئر ہے اور ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ کس وجہ سے آتا ہے وہ experience کی وجہ سے آتا ہے تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ لرننگ کو کس طرح سے categorize کیا جاتا ہے different categories میں تو اس سے سب سے پہلی category ہے اسے کہا جاتا ہے habituation habituation کے اگر بات کی جائے تو habituation کیا ہے habituation کہتے ہیں جب کوئی organism learn کرتا ہے ignore کرنے کو ignore کرنا کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو نظر انداز کرنے کو کہتے ہیں ignore کرنا اور یہاں پر اگر ہم بات کریں کہ کس کو ignore کرتا ہے organism اپنے irrelevant stimuli کو تو اگر ہم stimuli کی بات کریں تو stimuli کیا ہے کوئی بھی تبدیلی جو کہ آس پاس کے environment میں آس پاس کے محول میں آ رہی ہے اب اگر ہم اس ایک example سے دیکھیں تو یہ اور زیادہ clear ہو جائے گا جیسے یہ آپ کے سامنے diagram ہے یہ اور یہ ایک snail کی diagram ہے اب اس diagram میں جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو snail ہے کیا کریا یہ move کر رہی ہے اب اگر ہم snail کے پاس کوئی sound produce کریں like ہم اس کے پاس tick tick کی sound produce کریں for example اتنے distance پہ ہم اتنے سے distance پہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی sound produce کرتے ہیں اور اس sound کے produce کرنے کی وجہ سے کیا ہوگا وہ اپنی body کو retrack کرے گا وہ اپنی body کو واپس اپنے shell میں لے کے جائے گا اسی طرح سے یہی sound اگر آپ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ produce کریں گے تو یہ same behavior show کرے گا لیکن اگر ہم بار بار repeat کریں گے اسی sound کو تو وہ کیا کرے گا اس کو ignore کرے گا مطلب اس کو نظر انداز کر دے گا اور نظر انداز کر کے آگے چلتا جائے گا اسی طرح سے اگر ہم ایک اور diagram دیکھیں تو جیسے اس diagram میں آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر ہم sound produce نہیں کر رہے بلکہ کیا کریں اس کو touch کریں جب وہ touch کریں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے وہ فوراں سے اپنی body کو اپنے shell کی طرف لے کے جائے گا یہ بھی same اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ اس کو بار بار touch کریں گے کیونکہ یہ کیا ہے یہ ایک irrelevant stimuli ہے یہ learn کر لے گا یہ سیکھ لے گا کہ اس کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان کوئی harm نہیں پہنچ رہا تو وہ کیا کرے گا وہ learn کر لے گا کہ یہ جو touch کی جاری ہے چیز اس کو ignore کرے اس کو نظر انداز کرے اور وہ اپنی جو motion ہے مطلب وہ جو move کر رہے ہیں وہ اسی طرح سے move کرتا رہے گا اس طرح کا جو behavior ہے اسے کہا جاتا ہے habituation اب اگر ہم اس کے next category کی بات کریں تو جیسے یہ آپ کے سامنے ایک diagram ہے اس diagram میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ next category ہماری کیا ہے imprinting imprinting کی بات کی جائے تو یہ کس سے نکلا ہے print سے نکلا ہے print کرنا کیا ہوتا ہے کسی چیز کو copy کر لینا جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ جو duck links ہیں وہ duck کے پیچھے مطلب یہ کیا ہے یہ a duck ہے اور یہ کیا ہیں یہ duck کے بچے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا کر رہے ہیں اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ اپنی انڈے سے باہر آتے ہیں مطلب یہ کہ جب یہ hatch کرتے ہیں تو اس time ان کے سامنے کیا ہوتی ہے ان کے سامنے ان کی mother ہوتی ہے تو یہ کیا کر لیتے ہیں یہ جو young animals ہیں یہ اپنی attention fix کر لیتے ہیں ہیں اپنی mother کے لیے اب یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی پہلی چیز انہوں نے دیکھی کیونکہ سب سے پہلی چیز انہوں نے کیا دیکھی ہے انہوں نے اپنی mother کو دیکھا ہے تو یہ جو دیکھنا ہے وہ کیا ہے وہ visual image ہے مطلب first object جس کو انہوں نے دیکھا اس کے علاوہ کوئی بھی پہلی چیز جو یہ experience کرتے ہیں وہ کوئی auditory یا tactile experience بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ کوئی آواز یا کوئی چیز انہیں touch کری ہو تو یہ اس پہلی چیز کو imprint کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ اپنے دماغ میں اسے بٹھا لیتے ہیں مطلب اس کو copy کر لیتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں کہ یہ زیادہ تر کن میں دیکھنے میں آتا ہے یہ زیادہ تر ان کو study کیا گیا ہے chickens میں ducks میں ٹھیک ہے اور geese میں geese جو ابھی میں آپ کو diagram دکھاؤں گی اسی طرح سے اس کو mammals اور fishes اور insects میں بھی دیکھا گیا ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ جتنا وہ time period ہے کون سے والا time period وہ والا time period جس میں یہ hatch کرتے ہیں اور hatch کرنے کے بعد فوراں سے کسی چیز کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں یا experience کرتے ہیں جس time میں یہ imprint کر لیتے ہیں اسے کہا جاتا ہے critical period مطلب یہ کہ جب یہ duck links یہاں پہ گر ہم duck links کی بات کریں کہ جب یہ hatch کیے تھے جب یہ انڈے سے باہر نکلے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے first experience کیا کسی بھی چیز کو دیکھنے کا اور یہاں پہ ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس ان کی اپنی مدر تھی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی مدر کو دیکھا تو وہ والا time period جو hatch کرنے سے لے کے دیکھنے تک کا تھا مطلب اس time period کیا کہا جاتا ہے critical period کیونکہ اس میں یہ کسی جس بھی چیز کو دیکھیں گے اس کو imprint کر لیں گے اس کو اب اگر ہم ایک اور diagram سے دیکھیں تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ experiment کیا کس نے تھا یہ experiment کیا تھا کورنر لارنس اور کن کے اوپر کیا تھا grey like geese کے بارے میں جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں یہ geese ہیں اب ہم جیسے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ ان کا جو critical time period ہے جو کیا ہوتا ہے hatch کرنے کے بعد مطلب hatch کرنا کیا تھا hatch کرنا یہ تھا کہ جب وہ انڈے سے باہر نکلیں گے تو normally کیا ہوتا ہے کہ ان کی مدر ان کے پاس ہوتی ہے یا پھر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ وہ کیا کرتا ہے imprint کرتا ہے اس object کو جو اس سے دور جا رہی ہو جو move کر رہی ہو اس سے away مطلب اسے opposite side پہ اس سے دور جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر جب experiment کیا گیا تو لارنس نے جو انڈے تھے ان کو کہاں پہ hatch کروایا incubate اور جب hatch کروایا تو hatch کروانے کے بعد انہوں نے اپنے وہ critical time period تھا جیسے ہی hatch کر کے انڈے سے باہر آتے ہیں اس میں انہوں نے کس کو دیکھا لارنس کو دیکھا اور لارنس ان سے کیا کر رہا تھا move کر رہا تھا تھوڑا سا دور مطلب opposite side پہ move کر رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا وہ جو goeslings تھے انہوں نے imprint کر لیا لارنس کو اور انہوں نے لارنس کو follow کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کے بعد اگر ان کی جو original مدر ہے جو کہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی biological مدر ہے کیا انہوں نے اسے recognize کیا اسے پہچانا تو ہم دیکھتے ہیں کہ they should no recognition مطلب یہ کہ انہوں نے بالکل بھی نہیں پہچانا یا انہوں نے اس کو follow نہیں کیا کس کو جو ان کی اپنی biological مدر تھی یا ابھی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی اپنی ہی species کے adults ہیں ٹھیک ہے جو مطلب بڑے organisms ہیں وہ ان کی اپنی سیم species کے انہوں نے ان کو recognize نہیں کیا بلکہ انہوں نے لارنس کو ہی follow کیا تو اس سے ہمیں کیا پتا لگا کہ ان کا جو critical time period ہے وہ بہت زیادہ important ہوتا ہے جس میں وہ کیا کرتے ہیں وہ imprint کر لیتے ہیں imprint کر لیتے ہیں مطلب یہ کہ جو چیز جو پہلی دفعہ میں دیکھتے ہیں جو ان سے دور جا رہی ہے ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے وہ اس کو imprint کریں گے اور اس کو follow کرنا شروع ہے آج ہم پڑھیں گے more on social behavior کے بارے میں اس میں ہم سب سے پہلے اگر بات کر لیں word behavior کی تو behavior کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم behave کرتے ہیں act کرتے ہیں perform کرتے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ interact کرتے ہیں وہ کیا ہے وہ ہمارا behavior ہے اور اگر ہم social behavior کی بات کریں تو جیسے کہ ہم اپنی last video میں discuss کر رہے تھے کہ جب group of individuals کسی بھی same species کے جیسے کہ آپ اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کیا دکھائے ہوئے یہاں پر انسان human دکھائے ہوئے جو کیا ہیں مطلب ہم کہہ رہے ہیں group of individuals اور یہ ایک ہی species سے تعلق رکھتے ہیں اور جب یہ interact کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو ان کے interact کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے behavior کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو اسے کیا کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے social behavior جیسے کہ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے ذات میں ہم اس کو یہاں پر لکھ بھی لیتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں influence each other behavior تو یہ کیا ہے social behavior آج ہم اس میں further discuss کریں گے کہ ان کے social behavior میں کون کون سے behavior آتے ہیں اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں territorial behavior in monkeys کے بارے میں جیسے کہ ہم نے اپنی last video میں کیا discuss کیا تھا ہم نے territorial behavior in mountain gorilla کے بارے میں پڑھا تھا اس کے علاوہ ہم نے کچھ اور social behavior بھی دیکھے تھے تو اگر ہم territorial behavior کی بات کریں تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ territory ہے کیا جسے کہ ہم اگر اپنی بات کریں humans انسانوں کی بات کریں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں گھر میں رہتے ہیں تو جس گھر میں وہ رہتے ہیں وہ کیا ہے وہ ان کی territory ہے وہ ان کی جگہ ہے اور اس کی boundary کی بات کی جائے تو وہ کیا ہوگی وہ territorial boundary ہوگی تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی territory کو بچانے کے لیے animals جو behavior show کرتے ہیں مطلب جس طرح کہ animals جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ان کا گھر ہے وہ ان کی territory ہے تو اس کو بچانے کے لیے چاہے وہ ان کی same species سے یا کسی دوسری species کے جو organism ہیں ان سے یا animals جو ہیں ان سے بچانے کے لیے جو وہ behavior show کرتے ہیں وہ ان کا territorial behavior ہے تو اگر ہم monkeys کی بات کریں جیسے کہ آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ defend کرتے ہیں اپنی territory کو مطلب یہ کہ جب وہ بچاتے ہیں اپنی territory کو تو وہ کیا کرتے ہیں وہ visual اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ vocal displays show کرتے ہیں اس diagram میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ایک خاص قسم کا posture ہے جو کیا ہے وہ اس کا visual display ہے مطلب جو وہ دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ vocal display کی بات کریں تو وہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے animals مطلب یہ جو monkeys ہیں سوری ان کے male اور female کیا کرتے ہیں وہ solo گانے گاتے ہیں مطلب ہم کہہ سکتے ہیں they sing solo اور وہ جو آوازیں نکالتے ہیں یا وہ جو solo songs گا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ attract کرتے ہیں mail کو اس کے علاوہ وہ advertise کرتے ہیں اپنی territory کو کیسے آگے والا جو area ہے وہ ان کا ہے تو اگر ہم یہ بات کریں کہ وہ جو vocal sound produce کر رہے ہیں مطلب جو ان کے vocal display ہیں وہ کہاں تک سنے جا سکتے ہیں وہ تقریبا up to one kilometer مطلب ایک کلومیٹر تک سنے جا سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں جو اس طرح کا behavior ہے جس میں وہ اپنی territory کو بچاتا ہے یا پھر وہ advertise کرتا ہے مطلب یہ کہ بتاتا ہے کہ یہاں سے لے کے آگے تک کا area اس کا ہے وہ کیا ہے وہ اس کا territorial behavior ہے تو اب اگر ہم further اس میں discuss کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے animals dominance hierarchy show کرتے ہیں اب اگر ہم dominance hierarchy کی بات کریں تو اس میں اگر ہم humans کی بات کر لیں مطلب ہم اپنی بات کریں انسانوں کی بات کریں تو ہماری جو different organization ہیں جیسے کہ اگر ہم school کی بات کر لیں یا کوئی اور ادارہ ہے یا اگر کسی ملک کی بات کر لی چاہے تو وہاں پر different rank ہوتے ہیں جیسے کہ اگر ہم بات کریں تو کیا ہوگا سب سے پہلے ایک صدر ہوتا ہے اس کے بعد وزیر آزم پھر اس کے بعد وہاں کے وزیر آلہ اور پھر ان کے under different ministers ہوتے ہیں جو کہ کیا کرتے ہیں مطلب جو کہ جو سب سے بڑے rank کا بندہ ہے اس کا کہنا مانتے ہیں جیسے کہ اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو یہ اگر ہم کنسیڈر کریں کہ یہ کیا ہے یہ ایک dominant personality ہے اس کے under اس کے تین employees اور ہر ایک کے آگے فردر اسی طرح سے تین اور employees ہیں تو یہ کیا یہ ایک dominant hierarchy ہے جس میں کیا کرتے ہیں یہ کس بیس پہ ہوتی ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی صلاحیت اس کی قابلیت کے اوپر ہو سکتی ہے اسی طرح سے اگر ہم animals کی بات کریں تو ان میں یہ کس بیس پہ ہوگی طاقت کی مطلب کہ جو زیادہ طاقتور ہے وہ کیا کرے گا وہ زیادہ resources کو اپنی طرف لے گا اب اگر ہم resources کی بات کریں تو resources کیا ہو سکتے ہیں وہ food ہو سکتی ہے water ہو سکتا ہے shelter مطلب یہ کہ ان کے رہنے کی جگہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح سے اگر ہم dominance hierarchy میں hence کو دیکھیں مطلب یہ کہ جو مرگیاں ہیں ہم ان کو دیکھیں تو ان میں dominance hierarchy کو کس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے ان میں دیکھا جاتا ہے کہ جو packing order ہے مطلب یہ کہ جب اب مرگیوں کو اگر ہم دس بارہ مرگیوں کو ایک جگہ رکھ دیں جہاں پر دانی ہم نے ان کو دیئے ہوئے ہو زمین کے اوپر پھینکے ہوئے ہوئے ہو تو کیا ہوگا وہ اس کو pack کریں گی مطلب یہ کہ اپنی چون سے ان کو اٹھائیں گی اور اس میں جو زیادہ dominant والی ہن ہوگی یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ طاقتور ہوگی وہ فوراں سے food لے لے گی اور وہ دوسروں کو پہلے نہیں آنے دے گی تو اس لئے انہیں کیا کہا جا سکتا ہے کہ جو زیادہ dominant ہے جو پہلے food کو intake کر لے گی لے لے گی اور دوسروں کو پیچھے کر دے گی انہیں alpha category دی جاتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو باقی کی ہنس ہیں اگر ہمیں core diagram سے دیکھیں تو جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی کی ہنس ہیں جو انہیں ہم کیا کہیں گے انہیں ہم beta category میں ڈالیں گے کیوں ہم انہیں کہیں گے beta کیونکہ جب alpha category کی جو ہنس ہیں جب وہ اپنی food انٹیک کر لیتی تو جو باقی بچ جاتی ہے وہ باقی کی جو ہیں ان سے وہاں سے وہ اس food کو پک کرتی ہیں اب اگر ہم ایک اور social behavior کی بات کریں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ core social behavior کیا ہے اسے کہا جاتا ہے altruism اگر دیکھا جائے کہ یہ ہے کیا یہ کونسا behavior ہے تو یہ وہ والا behavior ہے جس میں organism اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے اپنی ہی جو species یا اپنے group کے جو دوسرے organism ہیں ان کے survival کے لیے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے behavior جو کیا کر رہے ہیں endangers and individual organism جو ایک organism کو خطرے میں ڈالتا ہے اب وہ خطرہ کس قسم کا ہو سکتا ہے وہ اس قسم کا ہو سکتا ہے کہ وہ جو ان کی reproductive success ہے وہ reduce ہو جائے وہ کم سکیں اور یہ کس لیے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے for the benefit of other members مطلب یہ کہ جو ان کی اپنی ہی species کے جو دوسرے member ہیں ان کے فائدے کے لیے اس میں ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں جو کہ ہمیں بہت زیادہ clear نظر آتی ہے وہ کس میں نظر آتی ہے وہ ہمیں honey بھی society میں مطلب یہ کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اگر ہم ان کے society کی بات کریں تو وہاں پر نظر آتی ہے جو شہد کی مکھیاں ہیں ان کی جو society اگر ہم اس میں cast کریں کہ اس میں کتنی قسم کی مکھیاں ہیں تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر تین قسم کی ہوتی ہیں اور وہ تین کونسی ہیں ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ queen جیسے آپ یہاں پر اس diagram میں بھی دیکھ رہے ہیں دوسری جو ہوتی ہیں ورکر بیس ہوتی ہیں اور اگر ہم تیسری cast کی بات کریں کہ وہ کونسی ہیں تو وہ drawn بیس ہوتی ہیں جو queen اور worker ہیں یہ دونوں کی دونوں female ہیں لیکن جو drawn ہیں یہ male ہوتے ہیں اب اگر ہم ان کے functions کی بات کریں تو queen کا کیا فنکشن ہے یہ کیا کرتی ہے یہ اگ لے کرتی ہے مطلب یہ انڈے دیتی ہے اور اگر ورکر بیس کی بات کریں تو یہ کیا کرتی ہے یہ گھر کے اپنے ہائیو کے چھتے کے ڈیفرنٹ کام کرتی ہیں وہ آگے ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام کرتی ہیں اور اگر ڈرون کی بات کی جو میل ہے کہ اس کا کیا کام ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ جو queen egg لے کری ہے وہ ان eggs کو fertilize کریں اب اگر ہم یہ دیکھیں queen اور worker دونوں کی fertilize egg سے produce ہوتی ہیں fertilize egg کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا egg جس کی sperm کے ساتھ fusion ہوئی اور پھر وہ فردر آگے develop کرے گا organism میں اسے fertilize egg بولیں گے اور جب کہ ڈرون کیا ہوتا ہے وہ unfertilize egg سے develop کرتا ہے اب اگر ہم worker beast کے task کی بات کریں کہ وہ کون کون سے task perform کرتی ہیں پر queen کو attend کری ہوتی ہے اس کی خدمت کری ہوتی ہے اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ جو کچھ bees ہیں وہ بہت میلوں کا سفر کرتی ہیں اور سفر کرنے کے بعد وہ یہاں پر ہنی بنانے کے لئے شہد بنانے کے لئے ان پھولوں سے رست نکال کے لے کے آتی ہیں اس کے علاوہ یہ جو چھتا ہے ان کا جو ہائی ہے اس کو گارٹ کرنے کے لئے مطلب یہ کہ دوسرے جو انسیکس ہیں ان سے بچانے کے لئے اور اس کی حفاظت کرنے کے لئے کچھ بیس مقرر ہوتی ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے جو کیا کر رہی ہیں جو گارٹ کر ہیں اپنے ہائی کو مطلب یہ کہ اپنے چھتے کو تو اب اگر ہم ڈرون کی بات کریں کہ queen کا کیا فنکشن ہے وہ کیا کام کرتی ہے ہائی میں اس کا یہ ہے کہ اگ لے کرتی ہے مطلب یہ کہ انڈے دیتی ہے ورکر بیس کے ہم نے ٹاسک دیکھ لئے کہ ورکر بیس کیا کر ہے اب اگر ہم ڈرون کی بات کریں یہ درون ہے اب اگر ہم ڈرون کی بات کریں کہ ڈرون کیا کرتا ہے تو ڈرون کا کام صرف جو queen egg لے کر رہی ہے ان eggs کو fertilize کر ہم کرتا